ناظرین اس دورے کے دوسرے پڑا میں میں اس وقت الفینٹا کیوز میں موجود ہوں یہ جو سمندری راستہ ہے یہ گیٹوے آپ انڈیا سے گیرہ کلومیٹر کا سمندری راستہ ہے اور یہاں سات کیوز موجود ہے میرے اس سائیڈ میں دائیں سائیڈ میں بلکل چار ہے اور اس سائیڈ میں تین کیوز موجود ہے کہاتے ہیں کہ انیس سو نو میں اس کو جو ارکالوجکل ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں کا سیری قدیمہ ہے انہوں نے اس کو نیشنل ہیریٹیج کا نام دیا تھا اس زمرے میں رکھا تھا لیکن انیس سو ستاسی میں اس کو بازعبت طور پر یو این ای ایس او یعنی کی یونیٹی نیشنل ایڈکیشنل سنٹیفیکنٹ کلچر اور آرگنیزیشنل اس کو بازعبت طور پر مولڈ ہیریٹیج میں رکھا گیا ہے اور یہاں بہت ساری مانومنٹس موجود ہیں اور یہاں بہت ساری مورٹیاں بھی موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ہم نے دیکھا سمندری راستہ تائی کر کے یہاں ہزار اکی لوگ تعداد میں لوگ جو ہے یہ گیٹ وی آف ایڈیا سے یہاں آتے ہیں اور یہاں انہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ گیرہ کلومیٹر ایلیفنٹا یہاں گیٹ وی آف ایڈیا سے دوری پر ہے اور سمندری راستہ ہے ایک سہانہ سفر ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے حالانکہ یہ جس میں ہم نے سفر کیا یہ ایک ڈونگی ہے جس میں قریب قریب ایک سو کے قریب جو سوار تھے وہ خوشی سے اس ایلیفنٹا کیوز کی طرف آ رہے تھے اور یہاں لطف اندوز ہو رہے تھے ایک اچھا سفر ہے اور ایک دیکھنے سے تعلق رکھنے والے یہ منومیٹس ہے یہ ہیریٹیج ہے میں آپ کو واپس لے جلتا ہوں میرے کیمرامین کے ساتھ کیمن کے لیے صادر ہوئی